ملتان ٹیسٹ میں پاکستان پر شکست کے بادل منڈ لانے لگے انگلینڈ کے آٹھ سو تائیس رنس کے جواب میں پاکستان کی آدھی سے زائد ٹیم صرف بیاسی رنس پر پیویلین لوڈ گئی برطری ختم کرنے کے لئے مزید ڈیر سو سے زائد رنس ذرکار شان مسود گیارہ وابر آزم پانچ سائیم ایو پچیس اور عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے پہلی انگلینڈ نے دو سو سرسٹ رنس کی برطری حاصل کی تھی نواز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد نے ملاقات نواز شریف نیچر ایمن پیپلز پانٹی کا استقبال کیا دونوں رہنماوں کی ملک کی مجموع صورتحال اور مسائل کے حل سے متعلق امور پر گفتگو ملاقات میں یوسف رزا گیلانی شریف احمان پرویز شرف اور نبی کمر بھی موجود تھے خیبر پختنخوام امن و امان کی صورتحال پر گرینڈ جرگا ترجمان کے ایتی حکومت کا کہنا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کو جرگے کے لیے اختیار دیا افہام و تفہیم سے معاملے کو حل کرنے کی ذمہ داری دی گئی علی امین گنڈا فور نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں مذاکرات سے ہی ممکن ہے امید ہیں جرگے کے ذریعے مسئلے کے پرم حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے گورنر فیصل کریم کنڈی بولے سیاسی اختلافات موجود مگر صوبے کامن اور عوام کی خوشحالی ترجیحات ہیں جو لوگ آئین و قانون کو تسلیم کرتے ان سے مذاکرات کرنے چاہئے اجلاف میں وفاقی وزیر داخلہ مسئل نفی نے بھی شرکت کی پانچ آئی پی پیز نے حامی مفاد ترجیح دی اور ذاتی مفاد کو انہوں نے اپنے قربان کیا بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں آج کے بعد جو ان پانچ آئی پی پیز کے ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے یہ ختم کر دیا گیا وفاقی کابینہ نے آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا آغاز کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پانچ آئی پی پی سے ٹیک اینڈ پے معاہدہ ختم کر دیا بجلی سارفین کو سالانہ ساٹھ اور ملکی خزانے کو چار سو گیارہ عرب کی بچت ہوگی پانچ آئی پی پیز نے قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے ذاتی مفاد کو قربان کیا تمام آئی پی پی سے معاہدہ پر نظر سانی کر کے بجلی سارفین میں کمی کریں گے دودھ اور شہد کی نہرے بہنے کا دعویٰ ہم نے نہیں کیا مسائل اب بھی ہیں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے ملکی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے بجلی کی قیمت دس روپے فی یونٹ سے کم ہونی شاہیے بجلی کی قیمت کم ہوگی تو انڈسٹری وڑھے گی وزیر طوانائی اویس لاغاری کہتے ہیں جسدہ چھائے ماہ سے بجلی کی قیمتوں میں کمی پر مسلسل کام کر رہے ہیں پانچ آئی پی پی سے بامی مشاورت سے دو دن پہلے معاہدہ ہوا حکومت پاکستان اور عوام کے چار سو گیارہ عرب روپے کی بچت کی تمام اداروں کو سوسی طور پر آرمی شیف کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کراچی واقعہ نہ ہوتا تو دو ہفتے میں بہت ایم او یوز پر دستخط ہو چکے ہوتے ہیں صرف پانچ آئی پی پیز کا خاتمہ آٹے میں نمک کے برابر ہے ایسا نہ ہو پانچ آئی پی پیز کو ختم کر کے مزید پانچ کو کانٹریکٹ دے دیا جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم ورحمان کہتے ہیں پانچ آئی پی پیز سے موہدے ختم کرنے کا اعلان عوام کی پہلی کامیابی ہے ان آئی پی پیز سے جو پیسے بچے ہیں وہ عوام کو ملنے چاہیے اگلے ماہ کے بلوں میں فائدہ پہنچنا چاہیے مہنگی بجلی کے خلاف ہماری تحریک جاری رہے گی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا کہا سٹیل، سمنٹ، بیٹری، بیورجیز اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں سب سے زیادہ ٹیکس چوری اور فراڈ ہے پاکستان میں سالانہ ٹیکس کی چوری سات ہزار ارب کے آس پاس ہے صرف سیلز ٹیکسی مند میں چونتیس سو ارب کی چوری ہو رہی ہے ٹیکسوں کا سارا بوجھ دنخوادار تبکے پر ہے کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک دھام کریں گے میشت نے ٹیکس کا حصہ سارے ٹیرہ فیصد تک پہنچنا چاہتے ہیں شیمن افی آر ارشاد لنگریال نے بتایا ٹیل سیکٹر میں انتالیس ارب روپے کا ٹیکس فراڈ ہے چھوٹ اور فراڈ نہیں چلنے دیں گے ٹní اربی declared شاید طریقا میں کچھ مجل کا ٹیکسی بودھا چاند من ہونجária پاکستانی زند لو Anh میں جس وعاد وقت باست Intell sentence ٹیرہbyا ٹیکسی بھی کچھ that نیا sit ویژی اسم ڹیرہ سوڈ کچھ مجل پانچ小صہ سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایکاری بڑھانے کی عظم کا اظہار سعودی وزیر سرمایکاری خالد بن عبدالعزیز نے پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب میں کہا پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے ہم دوست نہیں ایک خاندان ہے ہمیں کسی موہدے کی ضرورت نہیں ہم سٹریٹیجک شراکتدار ہیں ایسا ای ایف سی کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے جنرل آسمونیر نے کہا سرمایکاری کو سنگل ونڈو بنائیں گے انہوں نے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا پاکستان کے ساتھ ستائیس مفاہمتی آداشتوں پر دستقت ہوں گے تجارت کو بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا ہوگا انٹرنیشنل پانانس کورپوریشن کے سربراہ ولید المشک بولے سرمایکاری کے مواقع پر اہم کرنے پر پاکستانی حکام کے شکر گزار ہیں آرمی چیف جنرل آسمونیر سے سعودی وزیر سرمایکاری کی تجارتی وفت کے ہمراہ ملاقات باہمید لچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے اقدامات پر گفتگو آرمی چیف کا شاہ سلوان اور شہزادہ محمد بن سلمان کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر کہا سعودی تجارتی وفت کی آمد پائدار اور برادارنا تعلقات کی اکاس ہے پاکستانی عوام سعودی عرب کے لانتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں توقع ہے اس دورے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا جنرل آسمونیر نے سعودی تجارتی وفت کو مکمل حمایت کیے کے اندہانی کرائی مجوزہ آئینی ترمیم کو پاکستان بار کاؤنسل کے چھے میمبرز اور ملک بھر کی بار کاؤنسلز اور بار اسوسییشنز نے مسترد کر دیا وکیل رہنما چوہدر اشتیا کہتے ہیں ہمارا متفقہ فیصلہ ہے آئین میں ایسی کسی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے ملک بھر کی بکلہ تنظیمیں آئینی ترمیم کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں آئین کی بالدستی کے حوالے سے تنازیات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فراشی میں شدید گرمی کے بعد بارش اور جالہ باری مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جمعایا دو دن کی گرمی سے پریشان شہری خوش ہو گئے گلچن اقبال، ملیر، ائرپورٹ، نوٹ، نازم آباد سمیت گئی علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی ملسان جوہر میں بارش کے ساتھ پولے بھی گرے نازم آباد سائٹ ایریا سمیت کچھ علاقوں میں مٹی کا طوفان بھی آیا جس کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آگئی سردر عاصف زرداری کا چینی سفارت خانے کا دورہ سفیر سے ملاقات میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر تازیت کا اظہار دہشتگرد حملے کے مجرموں کو کٹہرے ملانے کا عزم کہا چینی حکومت اور عوام کا پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقے میں اہم کردار ہے دشمن کی بزدلانا کا روائیاں دوستی کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتی چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے چین کے شہریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں چینی اہلکاروں منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے چین پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے خادیانیوں کے لیے لازم ہے آئین میں تیش شدہ حیثیت تسلیم کریں ملزم کی زمانت کے علاوہ دونوں فیصلے کل ادم تصور ہوں گے سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا حالیہ جاری کردہ فیصلہ ہی اتنی تصور ہوگا سپریم کورٹ کے چھے فیوری اور چھو بیس جولائی کے فیصلے واپس لیے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئینی حدود میں قادیانیوں کے حقوق کا تائین بھی ہو سکے گا اور تحافظ بھی ختم نمووت پر ایمان رسول کریم کو آخری نبی ماننے سے مشروط ہے فائل کورٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اثر لیے بغیر فیصلہ کریں فائل کورٹ حقائق کو مند نظر رکھتے ہوئے ملزم کے خلاف سمات کریں ایسی عدالت بھی نہیں میرے حل چاہتے کہ جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو نہیں نہیں بالکل نہیں ہماری ایک پوزل ہے کہ اگر آئینی عدالت پر نہیں ایگری ہوتے سارے تو کم از کم ایک آئینی بینچ بن جائے اسی سپریم کورٹ کے چار یا پانچ ججز پر مشتمل گو کہ یہ چیف کے انڈر ہوگا کوئی ایسی عائنی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو عائنی ترمیم کسی شخص یا حکومت کے لیے نہیں پچیس کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے جے یو آئی کے ترجمان اسلم گوری کا کہنا ہے ترامیم سے متعلق ہمارا نوے پیسد مسوودہ تیار ہو گیا جلد شیئر کریں گے پچیس اکتوبر سے پہلے عائنی عدالت کا قیام حکومت کا درد سر ہے ہمارا نہیں حکومت نے غلط اندازہ لگایا اور سمجھا مولوی سادگی میں مان جائیں گے آئینی ترامیم ایسی ہونی چاہیے جو سب کو قبول ہوں اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں آئینی ترمیم کا ایک ہی مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کی مدت ملازمت میں توسی ہے یہ نہیں مان سکتے اگلے چیف جسٹس کی عدالتی طریقہ کار کے تحت فل پور نامزدگی ہونی چاہیے آئینی عدالت کی جگہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک آئینی بینچ بننا چاہیے پاکستان کی معاشی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے مہنگائی میں نمائی کمی اور زخائر میں اضافہ ہوا ہے پولیسی سازی پر اعتماد، موشی ترقی اور افرات زر میں نمائی کمی آ رہی ہے آئی ایم ایف کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیریز روئیز کہتی ہیں موشی حالات میں استحکام کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں دوہزار تئیس کے سٹینڈ بائی اورینجمنٹ نے اقتصادی استحکام کی آزم کو مضبوط کیا سٹیٹ بینک پولیسی ریٹ میں کمی کا مصبت اثر ہوا قرضہ جات کی حاصلہ افضائی اور مالیاتی استحکام کے لیے مضبوط حکمت عملی تیار کرنا ہوگی پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے کہ بہت عرصے بعد ہم اس لیول کی سمیٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں اس سے ہمیں بہت تقویت ملے گی ایسی او سبرہ کانفرنس کی مذبانی پاکستان کے لیے عزاز ہے وزیر اطلاعات اتا تارر کہتے ہیں ایسی او اجلاس میں بھی فلسطین کے معاملے پر بات کرنا ضروری ہے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے حوالے سے علاقائی تعاون اہم ہے پاکستان کا زہریلی گیسوں کے اخراج میں ایک فیصد سے بھی کم حصہ ہے اسلام آباد میں ایسی او سبرہ ہی وزیر داخلہ موسید نقوی کا مختلف علاقوں کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا جروا شہروں میں سیکیورٹی سف کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کے پی ہاؤس بھی سیل کرنے کا حکم دے دیا خیبر پخت انخواہ حکومت کی درخواست پر چیف جسس آمر فاروق نے سمات کی سی ڈی اے کے وکیل نے کہا غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی کچھ واجبات بھی ہیں کیپی ہاؤس فیلیز دوہزار چودہ میں ختم ہو چکی ہے چیف جسٹس نے ریوانس دیئے ایک صوبے کا ہاؤس سیل کرنا شرمندگی والا کام ہے اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں وہ دیکھ لیں گے اس طرح نہ کریں کہ لگے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظار پنچھوتا گمشدی کیس میں وزارت داخلہ اور دفاع سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریوانس دیئے انتظار پنچھوتا ایک وکیل سیاسی ورکر اور سب سے بڑھ کر پاکستانی شہری ہیں اسلام آباد میں یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے آئی جی صاحب آپ کسٹوڈین ہیں بتائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے آئی جی نے کہا ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں سپیشل ٹیم بھی بنا دی ہیں انتظار پنچھوتا کے وکیل بولے ہمیں تو امید تھی آئی جی صاحب انتظار پنچھوتا کو لے کر آئیں گے چیف جسٹس نے کہا آئی جی صاحب کے پاس ایسی کوئی چھڑی ہوتی تو لے آتے یقین رکھیں انویسٹیگیشن محفوظ ہاتھوں میں ہے ٹانگ کے علاقے پتھان کورٹ کے قریب دہشت گردوں کا پولس پین پر حملہ دو اہلکار شہید دو زخمی پولس کا کہنا ہے پولس وین گشت پر تھیس طوران مسلح افراد نے حملہ کیا حزیر داخلہ بونسن نقلی کی ٹانک میں فتنال خوارج کے دہشت گردوں کی فارنگ کی مضمبن پراچی سندھی مسلم سوسائٹی میں ریسٹورانٹ میں آگ لگ گئی فائیو گیٹ کی متعدد گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا ریسٹورانٹ میں موجود افراد کو ریسکیو کیا گیا موسیقی 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 بھارت میں جہری مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت پر پاکستان کا اظہار تشویش سلامتی کاؤنسل سے تحقیقات کا مطالبہ پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے خطاب میں کہا پڑوسی ملک سے کالیفورنیم کی چوری کے دوہزار اکیس میں تین واقعات سامنے آئے سلامتی کاؤنسل لیسے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کرے ہم نے دنیا میں سنے ہوئے جالی الیکشنز ہونا رگنگ ہونا بہت ہی چیزیں سنی ہوگی مگر آج تک آپ نے گوست ووٹرز کا نہیں سنا ہوگا جو اتنی بڑی پچاس لاکھ تقریبا لگ بھگ تعداد ہے وہ گوست ووٹرز کیا وہ انڈیانز ہیں جنہوں نے الیکٹرونکلی ان الیکشنز میں پارٹسپیٹ کیا ہے بھارتی فوج اور ایجنسیوں کی مدد سے مقبوضہ کشمی نے فراڈ الیکشن کروائے گئے ہوریت رہنما یاسیم ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں پچاس لاکھ گوست ووٹرز نے ووٹکاسٹ کیا ایسا پہلی بار ہوتے ہوئے دیکھا آر ایس ایس کا نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے بھارت تمام ہوریت رہنماوں کو رہا کرے